دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے بولی وڈ کی سپلتا کے پیچھے بڑا ہاتھ یہاں بننے والی فلموں کے گانوں کی ہوتا ہے اس لئے پرانے سماعے سے آج تک یہاں فلموں کا ہیرو جتنا جروری ہوتا ہے اتنا ہی یہاں بھی جروری ہوتا ہے گانے کون کا رہا ہے میوجک کس کا ہے ہندی فلم انڈرچز کے گولڈن ایرا مانے جانے والے ساٹھ سے اسٹی کی دسک میں مکیس رفی اور کسور کا دب دبا تھا لیکن ان میں بھی سیٹیمنٹل سانگز میں مکیس کا کوئی ساتھی نہیں تھا آج بھی دیس دنیا میں میوجک لبرس مکیس کے گانوں کو گنگناتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مکیس نے کبھی سنگیت کی کوئی آپرچرک سکچہ حاصل نہیں کی بلکہ سو کیا طور پر بڑے سنگر کو گنگناتے ایک دن وہ ایک فلم انڈرچز تک پہنچے تھے دوستوں راج کپون نے کہا تھا کہ میں اگر سریر ہوں تو مکیس میری آتما ہے چلیے دوستوں ویڈیوز شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنگر مکیس کا پورا نام مکیس چند ماتھر تھا ان کا جنم 22 جولائی 1923 کو دلی میں ہوا تھا ان کے پتا لالا روبابند چند مطرہ اور ماں چاندرانی تھے جن کی دس سنتانوں میں سے مکیس آتھ میں نہ مر کے تھے کئی سال پہلے بی بی سی کو دیئے ایک انٹرویو میں سنگر مکیس کے جھوٹے بھائی پی ڈی ماتھر نے بتایا تھا کہ ہماری بہن سندر پیاری کی سادھی تھی جس میں بہن کے سسر کے چچیرے بھائی بھا فلم ابھی نے تب موٹی لال بھی بارات میں آئے تھے ان کے ساتھ ان کے قریبی دوست فلم نرماتہ تارہ حریس بھی تھے انہوں نے بتایا کہ مکیس اس سمجھ کے ایل سیگل کی آواز کو کافی اچھے سے کافی کرتے تھے تو لوگوں نے ان سے کچھ سنانے کو کہا جس کے بعد مکیس کی قسمت کا سب سے بڑا موڑ آیا پی ڈی ماتھرہ نے آنگے بتایا جب گانے کے لئے بھائی مکیس کو کھڑا کر دیا گیا تو ان کے گانے سن موٹی لال اور تارہ حریس بہت پرباوت ہوئے تھے کہی بات ہے کی مکیس میٹرک کر کے ڈلی میں ہی سی پی ڈیولو ڈی میں سربیکشن کی نوکری کر رہے تھے سادھی کے ساتھ آٹھ مہینے بعد موٹی لال کا تارہ آیا کی ممبئی آ جاؤ موکیس نے دل جلتا ہے تو جلنے دے آب آج ہوں اور محبوبہ جیسے ہر طرح اسے سیکڑوں سپر ہٹ گانے دیئے ہیں لیکن موکیس اور راج کپور کے گانوں کی کوئی مثال نہیں تھی یہی بجائے تھی کہ راج کپور نے کہا تھا کہ میں اگر سریر ہوں تو تم میری آتما ہو دوستویں تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی